شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اور محترم حاضرین السلام علیکم اللہ کی فضل سے ہم نے اپنی گرامر کا آغاز کر لیا ہے اور اسے قبل میں نے آپ کو اسماع اور حروف کے بارے میں تاروخ بتا دیا تھا آج ہم انشاءاللہ افعال سے شروع کریں گے اور افعال جو ہیں ان میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے بہت زیادہ ڈیفت میں نہیں جائیں گے لیکن اتنا ہو کہ تاکہ تھوڑا سا سمجھ میں آجا کہ فیل ہوتا کیا ہے اور فیل بنتا کیا ہے کیسے بنتا ہے اور یہ کیسے تبدیلی اس میں آتی ہے اور کس طرح ابواب مختلف شکلوں میں ان کے زیر زبر کے لحاظ سے کس طرح وہ مختلف ہیں انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی طرف جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خموش رہو شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو ہماری زندگی میں ہمارے ڈیلی روٹین میں قرآن ہمارے سامنے کہاں پڑھا جاتا ہے روزانہ تین بار جہری نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی لئے فرمایا کہ اس کو غور سے سنو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تمہیں اللہ تعالی کا پیغام سنایا جائے گا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے تمہیں اس زندگی کا جو امتحان ہے اس کو کیسے کامیابی تک پہنچانا ہے تمہارے اوپر کیا فرائز ہیں کیا تمہارے اوپر جو ہے اپنے معاشرے کے اندر ذمہ داریاں ہیں تو وہ ساری کی ساری اور پھر پچھلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو یہ ساری باتیں تمہیں بتائے جاتی ہیں تاکہ تم غور سے سنو اور خاموش رہو اور ان پہ عمل کرو سمجھ کے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو قرآن سمجھنا ہے سمجھنے کے لئے پھر اس کو سیکھنا ضروری ہے تو اس لئے الحمدللہ ہم نے اپنی اس کوشش کو شروع کیا ہے تاکہ کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ جو ہے اس کی طرف آئیں اور روزانہ نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہماری زندگی میں جو قرآن کے بغیر اس وقت جو مشکلات ہیں ان سے ہم نکلیں اور اپنی زندگی کے امتحان میں کامیابی حاصل کریں تو آگے چلتے ہیں دیکھئے عربی گرامر میں ہم نے پڑھ دیا اسم اور حرف آج ہم فیل شروع کرتے ہیں فیل ہوتا کیا ہے فیل کی تعریف یہ ہے کہ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کام کا تعلق کسی زمانے ماضی ہار یا مستقبل سے بھی ہو اسے فیل کہتے ہیں فیل ماضی یعنی فیل افعال میں دو زمانے ہیں ایک ماضی اور ایک مدارے فیل ماضی ہے یہاں پہ جس فیل میں کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں کرنے یا ہونے کا معنی پائے جائے وہ فیل ماضی کہلاتا ہے فیل ماضی کے اوزان فعلا فائیلا فعولا فیل ماضی کے اوزان ہیں اور ہر وزن فیل ماضی کا پہلا سیغہ بناتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اوزان آئے ہیں اوپر مادہ لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا ان اوزان کے بارے میں بتاؤں کہ اوزان کیا ہوتے ہیں اور مادہ کیا ہوتا ہے دیکھیں مادہ ایک راو مٹیریل ہے آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ بیکری میں جیسے ہمارے سامنے چیزیں بن کے آتی ہیں بیکری میں جو راو مٹیریل ہوتا ہے وہ اس کا آٹا یا میدہ سے جو وہ گوند کے بناتے ہیں تو وہ جن جن سانچوں میں ڈال کر اس سے کیک بناتے ہیں اس سے مختلف قسم کی بسکٹ بناتے ہیں مختلف شکل کی اشیاء بن کے سامنے آتی ہیں پھر ان سانچوں میں ڈال کے پھر وہ اوون میں رکھتے ہیں پھر وہ پک جاتا ہے جب تو ہمارے سامنے وہ اس صورت میں آ جاتا ہے تو اسی طرح مادہ جو ہے الفاظ تین لفظوں کا ایک مادہ ہوگا عمومی طور پر جو مادے ہیں وہ تین حرفوں کے ہیں اور بعد میں کچھ مزید الفاظ اس میں ایڈ کر کے وہ مزید فی افعال بن جاتے ہیں تو آج ہم صرف تین حرفوں والے سلاسی مجرد پڑھ رہے ہیں کہ سلاسی مجرد کیا ہوتے ہیں سلاسی کیا ہوتا ہے عربی میں جو گنتی ہے واحد اسنین اور سلاسہ سلاسہ تین کو کہتے ہیں تو تین حرفی جو مادہ ہوگا اور جو فعل ہوگا وہ سلاسی مجرد کہلائے گا اچھا اسی طرح یہ جو تین حرفی مادہ جب کسی سانچے میں جائے گا جیسے بیکری میں وہ سانچے میں جاتا ہے اور پھر وہ ایک شکل بنتی ہے تو یہ وہ جو سانچہ ہے جسے ڈائی کہیں گے وہ اوزان ہوں گے تو اوزان ہم نے پڑھ لیے جیسے فائلہ ہے فعالہ ہے اور فعولہ ہے تین قسم کے وہ سانچے ہیں تو دیکھئے پریزنٹیشن میں چلتے ہیں پھر مادہ کیا ہے جی فعل کا عام طور پر ایک مادہ ہوتا ہے جس میں اس کی بنیادی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں مثلا کاف تا اور با تین حروف ہیں اس سے یہ مادہ ہے اور اس کی بنیادی معنی لکھنے کے ہیں کاتبہ اور اس سے کاتب کتاب مکتوب جیسے الفاظ بنتے ہیں جتنے بھی افعال ہوں گے جن میں کاف تے اور با کا مادہ استعمال ہوگا وہ سارے کے سارے کاتبہ مادہ سے ہی جو ہے وہ آگے چلیں گے اور افعال بنتے چلے جائیں گے اچھا اور یہی جو ہے اب شروع میں جو کہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں تو فعل کا جو مادہ ہے فا این اور لام یہی بنیاد ہے اور اسی سے انہوں نے جو ہے بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں بنائی ہیں تو فا این لام کا جو پہلا سانچہ ہے یا پہلا وزن جو ہے وہ فا آلہ اب دیکھیں تمہیں فرق کیا ہے فا این اور لام میں اور فا آلہ میں کیا فرق ہوا کہ جب فا این لام ملے ہیں آپس میں اور ان کی اوپر حرکات آ گئیں تو پھر وہ فعل کی شکل بن گئی اس سے پہلے وہ مادہ تھا تو پہلا مادہ جو ہے جب اپنے وزن میں آیا تو فا آلہ یعنی تینوں کی اوپر زبر آ گیا فا کی اوپر بھی زبر ہے آئین کی اوپر بھی زبر ہے اور لام کی اوپر بھی زبر ہے اور اسی طرح یہ تینوں حروف جو ہیں پہلا حرف اگر jewe nhà جب دوسرے مادہ میں جب استعمال ہوتا ہے کوئی بھی مادہ آئے گا تو پہلا حرف ہرف فا کلائے گا دوسرا حرف ہرف آئین کلائے گا اور تیسرا حرف تبدیلیاں آئیں گی وہ حرف این پہ آئیں گی حرف این کی وجہ سے ہی باب کے اندر تبدیلیاں گی دوسرا باب بدلے گا تو فا علا اس کے بعد دوسرا جو سانچہ ہے وہ اس میں فائیلا فا کے اوپر زبر این کے نیچے زیر اور لام کے اوپر زبر یہ دوسرا سانچہ ہے فائیلا کے وزن پہ اس کا وزن فائیلا ہوا اور تیسرا جو ہے فاؤلا فا کے اوپر زبر پھر این کی اوپر پیش اور لام کی اوپر زبر تو دیکھئے تبدیلی آ رہی ہے حرف این پر پہلے زبر ہیں پھر زیر آ رہی ہے پھر پیش آ رہی ہے فائلا فائیلا فاؤلا اچھا جو فائلا ہے جو فائلا ہے فائلا والا جو وزن ہے یہی سب سے زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور اس کے جو تین باب ہیں وہ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ فاتح اور دورابہ اور ناصارہ انسالہ ابواب ہم آگے پڑھیں گے مزید تفصیل انشاءاللہ تو دیکھیں یہ فائلا فائیلا اور فاؤلا کے اوزان ہم نے سیکھ لیے اور یہ دیکھیں نیچے چارٹ میں نیچے چارٹ میں دیکھیں دوبارہ فعل ماضی کے اوزان اور فعل بنانے کا عمل مثلاً مثلاً مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے فاتحہ اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا یعنی کھولنا اس ایک مذکر نے کھولا فاتحہ دورابہ اس ایک مذکر نے مارا ناصارہ اس ایک مذکر نے مدد کی اسی طرح فائیلا کے وزن پر جو آئیں گے سامیہ شاریبہ اور عالیمہ سامیہ اس نے سنا شاریبہ اس نے پیا اور عالیمہ اس نے جانا اور فاؤلا کے جو وزن پر آ رہے ہیں ابواب قارومہ حسونہ اور باعودہ یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں قارومہ حسونہ اور باعودہ قرآن پاک میں ایک ایک بار شاید آیا ہے لیکن جو باقی کے پیچھے والے ہیں چھے ابواب فاتحہ دورابہ ناصارہ سامیہ شاریبہ اور عالیمہ انشاءاللہ انہی پہ ہمارا فوکس رہے گا تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں فعل ماضی کی گردان کے اوزان اس میں یہ ریڈ کلر میں غائب لکھا ہوا ہے یہ غائبین کے لئے ہے تو اس میں میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتا دوں کہ جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی زبان میں تو عمومی طور پر لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا کسی حادثے کی یا کسی ایکشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں اور ان میں کوئی ایک ہے یا زیادہ ہیں یا پھر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کے سامنے بیٹھے ہیں حاضر ہیں موجود ہیں ان میں بھی واحد ہوگا ان میں جمع ہوگی یا پھر جو بات کرنے والے ہیں وہ اکیلا اپنی بات کر رہا ہوگا یا اپنے گروہ کی طرف سے جمع کسی کے میں بات کر رہا ہوگا اور پھر یہ جو اس میں زمانہ بھی ہوگا کہ وہ ماضی کی بات ہو رہی ہے آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا ہمیں جو انشاءاللہ افعال سیکھ لیں ہیں اس میں میں آپ کو وہ طریقہ سکھاؤں گا جو نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی دلچسپ ہے میرے استاد گرامی جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے یہ ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کیا تھا ٹوٹرل فیزیکل انٹریکشن جس میں آپ کے ہاتھ بھی الیں گے جس میں آپ کی آنکھوں کا استعمال ہوگا جس میں آپ کے دماغ کا استعمال ہوگا جس میں آپ کی زبان کا بھی استعمال ہوگا ٹوٹرل فیزیکل انٹریکشن اسے کہتے ہیں تو اب میں آپ کو صرف وہ ایک یعنی پیٹرن سمجھا دوں اور پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھی کہ ہم اس طریقے استعمال پڑھیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ جو زیادہ آنے والی چیزیں ہیں بار بار آنے والی ان کو فوکس کریں اور جو بہت کم آئیں گی ان کو ہم فلال سھوڑ دیں گے جیسے ایک کا سیغہ واحد کا سیغہ اور جمع کا سیغہ ان کی درمیان میں ڈیول کا سیغہ بھی آتا ہے عربی زمان میں جیسے ہم نے پڑھا تھا واحد اتنین سلاسہ واحد اکیلہ اتنین دو اور سلاسہ تین یا جمع جو اس کہتے ہیں تو ہم ڈیول والا سیغہ جو دو والا ہے سلاسہ والا واحد اتنین والا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور اسی طرح فیمیل کی سیغہ بھی چھوڑ دیں گے تو اب ہم میں آپ صرف ایک تھوڑا سا اشارہ میں بتا دوں کہ یوں جب میں اشارہ کروں گا تو یہ ایک آدمی کے لیے اور یہ ماضی کا ہے ماضی کے لیے اور اکیلے کے لیے اور غائب کے لیے اور جب یہ اونگلیاں کھول کے چار ایسے کھولیں گے تو یہ جمع کے لیے ہوگا اور یہ ماضی کے لیے غائبین کے لیے اسی طرح سامنے ایک آدمی کے لیے بات ہو رہی ہوگی تو ایک اونگلی کا اشارہ زیادہ کے لیے تو زیادہ کے اشارہ اور متقلم کے لیے ایک اکیلہ اور یوں جمع یہ سارا یہاں اس لیول پر ماضی چلے گا اگر مدارے کی بات کریں گے ہم تو اس کو اس لیول پر لے جائیں گے اونگلی ہماری کہ یہ ایک وہ ایک آدمی کام کرتا ہے وہ سب یہ کرتے ہیں اور وہ تم ایک آدمی کرتے ہو تم سب کرتے ہو میں کرتا ہوں ہم سب کرتے ہیں یہ ہو گیا ماضی اور مدارے میں واحد اور جمع اس میں ڈیول کا سیگہ وہ ہم استعمال نہیں کریں گے ایک تو یہ کہ ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ملتے جلتے ہیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یاد بھی نہیں رہے گا جب جب انشاءاللہ آئے گا قرآن پاک کی آیت میں اس کو وہاں سے سوائے ایک اکیلہ ماضی کے لیے ایک فیمیل کسیگہ اور مدارے کے لیے ایک فیمیل کسیگہ تاکہ صرف پہچان ہوتی رہے تو یوں انشاءاللہ ہماری ہے ٹی پی آئی کی کلاس چلے گی دیکھئے چارٹ میں چارٹ میں ہم نے اسی طرح آپ کے سامنے فعلیں ماضی کی گردان کے عوضان لکھے ہیں فعلہ ایک اکیلے کے لیے اور فعلہ میں جب کہیں گے تو اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے نا اس ایک آدمی کی وہ اس کے اندر already in built ہیں تو فعلہ مطلب یہ ہے کہ کیا کام ایک بندے نے اس ایک بندے نے ٹھیک ہے اس کے اندر اس کے آدمی کی ضمیر شامل ہے تو لہٰذا اس میں دو چیزیں ایک ساتھ ہیں فعل اور فائل دونوں موجود ہیں فعلہ جب کہیں گے تو اس ایک آدمی نے کام کیا ٹھیک ہے وہ آدمی فائل ہونے کی صورت میں اس کے اندر موجود ہے اور فعل جو اس کا ایکشن ہے وہ بھی اس نے جو کام کیا وہ موجود ہیں فعلہ کے بعد ہم دوسرا جو تصنیع کا سیغہ ہے فعلہ الف کے ساتھ اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے یہ انشاءاللہ جب جب ہماری کتاب میں آئے گا قرآن پاک میں آئے گا آیات میں آئے گا تو تفصیل انہم وہاں پڑھتے جائیں گے فعلو جمع کے سیغہ ہے اور فعلہ کے ساتھ واؤ اور الف یا جمع کی علامت ہوتی ہے تو جمع کے لیے جو جب استعمال ہوگا تو فعلو پڑھیں گے اسی طرح عورت کے لیے جب ہم فیمیل میں جائیں گے تو ایک عورت کے لیے ماضی کی طور پر اگر کسی نے کام کیا ایک عورت ہے تو وہ کہیں گے فعلت اور اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ عورت کے وزن پر فعلت یہ یاد رکھے گا آخر میں تا آئے گی آگے چلتے ہیں اچھا اس میں یہ دیکھ لیں کہ میں نے یہ ساتھ اوپر یہ بلو کلر میں فتحہ ایک باکس میں لکھا ہوا ہے اور نصرہ اور دارابا یہ اوزان ہے اور یہ ہمارے ابواب ہیں تو فعلہ کے اوپر جب ہم فتحہ کو ڈالیں گے تو وہ باب فتحہ بن جائے گا اور نصرہ کو لکھیں گے تو باب نصرہ کا بن جائے گا اور دارابا کا حق ڈالیں گے تو باب دارابا بن جائے گا اس کے بعد دیکھئے حاضر کسی کے حاضر کسی کے میں دیکھیں ایک آدمی جو سامنے بیٹھا ہے فعلتا اور آگے دیکھیں زمائر اس کا جو ضمیر ہے انتا انتا اور فعلتا جو ہے ایک ہی وزن پہ ہیں تو اگر ہم کسی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو انتا کہیں گے تم نے ایسا کیا تو اسی کے وزن پہ آئے گا فعلتا فعلتا تم نے کیا اور انتا اس کے اندر ان بلٹ ہے تم نے ایسا کیا فعلتا تم نے ایسا کیا اسی طرح فعلتا فعلتا جمع کے لیے ہیں فعلتا ایک اکیلے کے لیے فعلتا جمع کے لیے ہیں تو بیچ میں ڈیول کسی کا ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح فی میل کے لیے بھی سارے سکھی چھوڑ دیں گے اور متقلم کے لیے آجائے گا فعلتو اور جمع کے لیے آئے گا فعلنا نا جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تا کا جسی کا تے کے اوپر پیش کے ساتھ تو یہ ایک آدمی یا میں اکیلہ جو ہے متقلم وہ اس کے لیے لیوز ہوگا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا اسی طرح فتح کے اگر اس کے اوپر ڈالیں فتح کے بعد میں تجھے بن جائے گا فعلتا فتحتا ٹھیک ہے اور فعلتن فتحتن فعلتو کے لیے فتحتو اور جمع کے لیے فتحنا اسی طرح نصرہ ہے دربہ ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آتی ہیں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے بعد دیکھیں فعل مدارے ہیں فعل مدارے کیا ہوتا ہے فعل مدارے یہ عربی زبان کی ایک انتہائی یعنی کہ ایک خوبصورت چیز ہے میں کہتا ہوں کہ جس کی ذریعے سے آج ہمارے پاس قرآن پاک اپنی ایسی اصلی اور زندہ شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے فعل مدارے کی وجہ سے کہ یوں لگتا ہے کہ قرآن آج ہی اتر رہا ہے یعنی ہر زمانے میں فعل مدارے کی وجہ سے وہ ہر زمانے کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے اچھا بنیادی طور پر فعل ماضی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام ہو گیا میں نے کھانا کھا لیا یہ ماضی ہو گیا لیکن اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ مدارے میں آئے گا جو ایکشن میں کر رہا ہوں اور جو ایکشن ہوتا رہے گا آج کام ہو رہا ہے چل رہا ہے کل بھی ہوتا رہے گا یہ فعل مدارے ہیں یعنی حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ ہے یہ عربی زبان کی بہت زیادہ خوبصورتی ہے اس کے اللہ اس کو جب ہم آگے چل کے تفصیلیں پڑھیں گے تو خصوصی طور پر بھی مستقبل کے لیے کچھ چیزیں اس کے ساتھ لگائیں تو مستقبل میں مخصوص ہو جائے گا ورنہ صرف مدارے جو ہے وہ حال اور مستقبل کا مزوزن جو ہے وہ مانی دے گا تو دیکھئے مدارے میں مدارے کیا ہے اس کی تعریف پڑھ لیجئے فعل کی اقسام عربی زبان میں بنیادی طور پر فعل کی دو اقسام ہیں فعل مدارے اور فعل مادی اور فعل مدارے فعل ماضی فعل ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے اور جو ہے اس کا مطالعہ جنہوں نے پڑھ لیا فعل مدارے کا تعلق دو زمانوں حال اور مستقبل یعنی موجودہ اور آنے والے پیزنٹ این فیوچر سے ہوتا ہے اب فعل مدارے کے پہلے سیکھے کہ اوزان کیا بنیں گے جیسے فعالہ دیکھئے مادہ لکھا ہوا ہے فعالہ سے فعالہ بنا اور فعالہ کے پہلے یع لگا دیں گے تو یہ مدارے بن جائے گا اور یع کے اوپر زبر کے ساتھ یفعلو فعالہ یفعلو فعالہ اس نے کیا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا اسی طرح آگے فاتحہ کے وزن پر جب جائے گا تو فاتحہ ماضی ہے مدارے بنے گا یفتہو فاتحہ اس نے کھولا یفتہو وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا دونوں مطلب آئیں گے اس میں اسی طرح دورابہ ہے دورابہ اردو میں درب یا ضرب ہم کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے اردو میں تو دورابہ ماضی میں اس نے مارا یدریبو وہ مارتا ہے اسی طرح نصرہ اس نے مدد کی اور مدارے میں جائے گا تو ین سورو بن جائے گا اب اس میں خاص بات جو ہے وہ دیکھئے فرق کیا ہے ان تینوں میں اور یہ تین مختلف ابواب ہیں فاتحہ نصرہ اور دورابہ ماضی میں تو تینوں کے اوپر زبرے ہیں فاتحہ دورابہ نصرہ ٹھیک ہے لیکن جب مدارے میں جائے گا دیکھئے مدارے میں چارٹ میں آئیے مدارے میں دیکھیں مدارے میں جا کے یہ یفتہو اور دربہ جو ہے وہ یدریبو را کے نیچے زیر آگئی اور نصرہ میں ین سورو سواد کے اوپر پیش آگئی وہی وزن فاعلہ کا وزن ایک استعمال ہوا ہے وہ فتحہ میں تینوں زبریں اوپر ہیں اور فائلہ کا وزن استعمال ہوا ہے یدریبو فائلو ٹھیک ہے اور فائلو میں یفئلو یدریبو اس کے وزن پہ آئے گا اور نصرہ ین سورو وہ وزن ہے جس میں ہم نے فاؤلو ین سورو وہ اس وزن پہ پیش کے ساتھ یعنی حرف این کی اوپر تبدیلی آ رہی ہے پہلے باب میں این کی اوپر زبر ہے دوسرے باب میں حرف این کی نیچے زیر ہے اور تیسرے باب میں عرف این کی اوپر پیش ہے آگے چلتے ہیں اسی طرح دیکھیں آہ مدارے کے جو آہ وہ ہیں فیلے مدارے کے افعال یفئلو یفئلو اس ایک نے کیا ہے وہ کرتا ہے فعلا یفئلو یفعلو اور جمع کے لیے بنے گا یفعلو نا فعلا یفعلو اور جمع یفعلو نا اور اسی طرح واحد ایک سامنے جو بیٹھا متقلم کے لیے مہنس کے لیے سوری مہنس واحد کے لیے بنے گا تفعالو ہیا تفعالو ہیا اس کے اندر ضمیر موجود ہے اس عورت نے کیا وہ کرتی ہے مدارے ہے تو یہ تھوڑا سی آگے تفصیل میں آئے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں کہ مدارے کے جو آہ حاضر کے سیغے ہیں اور متقلم کے حاضر میں تفعالو اور تفعلانے ہم نے چھوڑ دیا تفعلو نا تفعلو اکیلے کے لیے تم ایک کرتے ہو یا کرو گے اور تفعلو نا تم سب جمع کے لیے تم کرتے ہو یا کرو گے اسی طرح متقلم کے لیے آئے گا افعلو اور اس جمع کے لیے آئے گا نفعلو ٹھیک ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیں کہ یہ شکل کیا بنے گی فعلا اب میں آپ کو پوری اس کو گردان کر کے دیتا ہوں فعلا اس ایک نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا تم نے کیا فعلتو تم سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا یہ نیچے سارا رہے گا ماضی اور جب یوں اشارہ اوپر کریں گے تو یفعلو وہ ایک کرتا ہے یا کرے گا یفعلو نا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے تفعلو تم ایک کرتے ہو یا کرو گے تفعلو نا تم سب کرتے ہو یا کرو گے افعلو میں کرتا ہوں یا کرتا رہوں گا نفعلو ہم کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے تو یہ گردان ہے ہماری بنیادی افعالہ کی تو الحمدللہ انشاءاللہ اب ہم آخر میں اپنی دعا کی طرف جائیں گے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرما یہ کتابِ ہدایت ہے اور پھر ہمارا جو آخری نعرہ ہے وہ ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا کلام سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سیکھ اور سمجھ کے بعد پھر اس کو ہم لوگوں کو سکھانے والے بنے اور اس پیغام کو عام کرنے والے بنے تاکہ یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم جزاکم اللہ خیرن